یہ بیانات ہیں ہمارے پلوٹیکل لیڈرز کے اور فساد فیل ارد کی اگر دو قسم پاکستان کے حوالے سے بتائی جائیں تو وہ دو میں اولین آئے گی انتہا پسندی جو مذہب کے نام پر کسی کا بھی گردن کاٹنے کے لیے لوگ مادہ بیٹھے ہیں اور دوسری اور بہت ہی خطرناک ہے اور وہ ڈیپ روٹیڈ ہے پاکستانی سوسائیٹی میں وہ ہے کرپشن دونوں کا علاج چاہیے علاج نہیں ہے ہم دوسرے کو فسادی کہتے ہوئے انگلی اٹھاتے ہوئے بڑی آسانی سے انگلی اٹھا دیتے ہیں دونوں کا حل ہم دینے نہیں پائے کبھی احتساب کے نارے کے اوپر ہم نے وہ سیفر رحمان والا احتساب کرنے کی کوشش کی پھر جنرل پرویز مشرف والا نیب بنا کے احتساب کرنے کی کوشش کی ابھی بھی لوگوں کو ہم نے اندر ڈال دیا ہوئے اور ثبوت ابھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم کے ثبوت ملے گا تو احتساب کریں گے اور دوسری طرف علم دنیا یہ ہے کہ پاکستانی سڑکوں پر آگ لگانے کی اٹیک کرنے کی لوگوں کی پبلک یا پرائیویٹ پروپرٹیز کو ڈیمیج کرنے کی اس کی ازادی ہے اس کو ہم پکڑ نہیں سکے عدالتیں بھی وہاں پر دنیا کے ہر بندے کو پانچ سال کے ناہل قرار دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں دو منٹ لگتے ہیں ان کو لیکن جہاں پر ان کو کوئی قتل کا فتوہ دے دے وہاں پر عدالت بھی ایکشن لینے سے گریز کرتی ہے تو میں یہی سے سوال کا آغاز کروں گا جی ملکہ آپ سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ فسادی فسادی ایک دوسرے کو کہے کہ آپ سارے اپنی سٹیننگ جو ہے میرے خیال اس پلوٹیکل لیڈرز کمپرومائز کرتے ہیں آپ انہیں چور کہیں ڈاکو کہیں وہ آپ کو چور اور ڈاکو کہیں سارے چور ڈاکو نہیں ہیں سارے اچھے بھی نہیں ہیں تو لیکن کوئی طریقہ کاروزہ کر لیں آگے بڑھنے کا ندیم I think you're rightly pointing it out that for the effective functioning democracy you've seen that treasury opposition benches ka tonho کا apna roll ہے I am a first time parliamentarian and where I have seen that I think it is important that we, us in a Tayvan, اسی issues discuss caیں جسے عوام کے مسائل ہونے ہوں we cannot take personal jabs at each other ان کی corruption ko ہم پوئnt out کریں وہ ہماری inadequacies ko point out koin وہ ہمیں کچھ اور کچھ اور وہ ہمیں کہیں کہ ہم immature ہیں, ہم inexperience نہیں ہے which is what they say and ہم کہیں کہ وہ چور ہیں this is not going to solve the issues of the people of Pakistan تو پھر آپ دونوں اس بات کو سمجھ لیجئے we need to آج ایک تھوڑی سی بہتر I think فرشید صاحب نے تو یہ بات کی ہے but ان کو بارہا میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ان کو بہت موقع ملتا ہے سب کو بات کرنے کا issues point out کرنے کا but every time and this is my personal view every time they get up from that chair جو ان کو اپنے parliamentary leader کے تحت ملی بھی ہے وہاں سے discussion بڑی personal ہوتی ہے کہ مجھے یہ کہہ دیا یہ بات ہو گئی اگر آپ کہیں کہ اکسریہ چور ڈاکو ہے جیل میں جائیں گے تو پھر آگے سے ردی امر کیا ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ accountability پاکستان کی اندر ہوگی ہماری گورنٹ کے بہت important priority ہے we have a fight against corruption we want to hold people accountable if they have looted and planted the wealth of the people of Pakistan تو ان کو accountable hold کرنا ہم نے کہا ہے کہ بلا امتیاز accountability ہوگی ہمارا تو یہ منشور کا پارٹ ہے ہمارا یہ major agenda ہے so we have come out with that ٹ٠ٔков کاasy paraJeichi